السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام من العبادہ اللہ دین استفعام مباد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے اسلام سب کے لئے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينٍ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ناظرین اکرام میں نے سورہ الامران سورہ نمبر تین کی آیت نمبر ایٹی فائب آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے ناظرین اکرام اسلام شروع سے ہے اور اسلام سب کے لئے اور تمام نبیوں نے اسلام کی طرفی لوگوں کو دعوت دیئے یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے اور اسلام کے علاوہ جو کوئی راستے پر چلے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا تمام نبیوں نے دعوت دی ہے اور دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام شروع ہوا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے شروع نہیں ہوا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین آج کے دن ہم نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا نعمتیں پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے تو اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندید دین ہے وہ رہے گا اسی پر جس کا خاتمہ ہو اس کے لئے جنت ہے اور اگر خاتمہ نہیں ہوا وہ دنیا سے ویسے رخصت ہو گیا تو اس کے لئے جنت میں جانا ناممکن ہو ہی نہیں سکتا اس لئے توحید کو اپنائیے توحید کے پیغام کو عام کیجئے توحید سب کے لئے ہے اسلام سب کے لئے ہے آرام سے آ سکتا ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اپنی خوشی سے آنا ہے اور اللہ جس کے سینے کو کھول دیتے ہیں وہ آرام سے آ جاتا ہے اور اللہ جس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں وہ نہیں آسکتا لیکن اسلام سب کے لئے اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگا خاتمہ ایمان پکرے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ